اسلام علیکم لزیز دستخان میری چینل پر سبھی پیارے ویور سسکائی ورس آنے والے سبھی پیارے سسکائی ورس فین کو تہہ دل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست آرابین سٹائل چکن مندی کی ریسیپی شیئر کرنے جارہی بہت زبردست ماؤتھ وارٹرنگ ریسیپی ہے تو آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب بھی بنائی گا کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کی چکن مندی کیسی بنی تھی اگر آپ بریانی لور ہے تو میرے چینل کے پلیلیش میں بجا کر چیک ضرور کر لیجئے گا بہت ساری بریانی کی ورائٹیز اپلوڈ ہے تو چلی چکن مندی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پر ایک بال لینا ہے اس کے اندر میں شامل کروں گی half table spoon کشمیری لال میرچ پاورڈر half table spoon لال میرچ پاورڈر یہ تیخہ ہے half table spoon حلدی پاورڈر میرچ نمک اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک table spoon زیرا گرمیرچ کا مکس پاورڈر ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں تھوڑا سا الائچی پاچھے الائچی کو اچھے سے کوٹ لے اس طرح سے اور نمک ٹیش کے کوڈنگ دینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ بعد میں رائس میں بھی نمک یوز کیا جائے گا ایک table spoon لہسون کا پیسٹ اور ایک table spoon ادرک کا پیسٹ لینا ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں ایٹ کریں گے دو table spoon بھر کر تیل تو میں دکھلا دی رہا ہوں دیکھیں یہ table spoon ہے اسی سے لینا ہے سارے چیزوں کو اور یہ دو table spoon ہوا اب ان سارے چیزوں کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لوں گی سارے مسالے اچھے سے ملا لینا ہے ملانے کے بعد اس کے اندر چکن ڈالنا ہے تو چکن آپ دو پیس میں لے سکتے ہیں چار پیس میں لے سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے آپ پورا whole چکن لے سکتے ہیں یہاں پر میں دیڑھ کے جگر چکن لے رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے کٹس لگا دیا تاکہ مسالے بہت اچھے سے چکن کے اندر ایک زوب ہو جائیں اور چکن نے میں نے کٹس بھی لگایا ہے اب دیکھ رہوں گے اس طرح سے تو اب مسالوں کو چکن کے ساتھ بہت اچھے سے کوٹ کرنا ہے تاکہ مسالے بہت اچھے سے چکن کو اپر اچھے سے لگ جائیں تو بہت اچھے سے ہاتھ سے مسال مسال کر چکن میں مسالے کو لگا لینا ہے اور جو کٹس لگا اس کے اندر بھی اچھے سے مسالے کو لگا لینا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک پر بنائیے گا آپ اس کے پین ہو جائیں گے ایک ان معنی ہے ایک دب اوریجنل ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے سارے مسالے کو چکن کا اندر بہت اچھے سے میں کوٹ کر دوں گی اور اس چکن مندی کو ویڈاوٹ اوین بتاؤں گی بہت آسان طریقے سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی جمیلہ نہیں تو اب کرنا کیا ہے جب مسالے اچھے سے لگ جائے چکن کو اپر تو اسے ایک فائل پیپر کا اوپر رکھنا ہے اور جو بول میں ایکشٹر مسالہ ہے اس مسالے کو بھی اچھے سے یہاں پر لگا دینا ہے چکن کو اوپر اور اسے اچھے سے پیک کر دینا ہے تو فائل پیپر کو اچھے سے فول کرنا ہے پھر اس کو اوپر ایک اور فائل پیپر لگانا ہے اور اچھے سے پیک کر دینا ہے اور یہاں پر میں ایک کوکر لے رہی ہوں اور اس کوکر کے اندر میں ایک کپ پانی اٹ کروں گی 5 لٹر کا کوکر یہ اب 3 لٹر کا بھی کوکر لے سکتے ہیں کیونکہ چکن دیڑ کے جی اس لیہاں پر میں 5 لٹر کا کوکر لے دیوں تاکہ اسٹیم اچھے سے لگے اور یہاں پر جو چکن اچھے سے یہاں پر ڈال دیوں اور ہائی فلم پر 3 سے 4 سیٹی لگانا ہے زیادہ نہیں گلانا ہے تو چار سیٹی لگ چکی ہے اور ہماری جو چکن اچھے سے ہاں پر سوفٹ ہو چکی بہت زیادہ ہی نہیں گلنی چاہیے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی اور جو ایکسٹرا جو پانی جو دیکھ رہا ہے شروع دیکھ رہا ہے اسے پھیکنا نہیں ہے تو فوائل پیپر ہٹا کے میں چکن دکھلا دیتی ہو چکن ہماری بہت اچھے سے کوک ہو چکی اب دیکھ رہا ہوں گے بہت اچھی سے ہاں پر اسٹیم چکن کے اندر لگ چکا اسے فرائی کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنا تو فلال اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہو اور جس کوکر میں بنی تھی اس کا جو شروع ہے اسے پھیکنا نہیں اسے بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ رائس کے اندر جائے گا تو چلی فلال چکن مندی کی رائس بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر گھی کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ میں چار ٹیبل سپون گھی لے رہی ہوں اور جب گھی تھوڑا میلٹ ہو جائے تو اس کے اندر میں کچھ کھڑے مسائلے ڈالوں گی جیسے کہ تین تیس پتہ آپ اسے توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں تیس پتہ کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر میں کچھ اور مسائلے شامل کروں گی جیسے کہ تین دالچینی کا ٹکڑا دو بادیان کے پھول تین ہری الائچی دو ب ڈال دینا ہے اب 20 سے پچیس سیکنڈ کے لیے سے ڈھک دینا ہے تاکہ یہ اڑینا اور اس کے بعد کور ہٹانے کے بعد اسے ایک دو بار چلا لینا ہے اب اس کے اندر میں دو بلیک ڈرائی لیمن ڈالوں گی اور اسے بھی پندر 20 سیکنڈ کے لیے فرائی کرلوں گی گھی میں جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر تیل ڈالوں گی تو تیل یہاں پر میں لے رہی ہوں دو سو پچاس گرام کیونکہ رائس جو ہے ون کے جی اس لیے دو سو پچاس گرام تیل لینا ہے جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز ڈالنا ہے تو تیل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں 150 گرام پیاز ڈال رہی ہوں سارے چیزیں جس طرح سے بتا رہی ہوں بلکل ویسے ڈال لیے کہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں لینا ہے ایک سو پچاس گرام یہ باریک کٹ ہوا پیاز ہے پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے کلر چینج نہیں ہونا چاہیے بس یہ تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے جب پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو اس کے اندر ایک ٹیبل ایسپن بھر کے لہسن کا پیش اور ایک ٹیبل ایسپن ادرک کا پیش ڈالنا ہے اور پاس سے چھے منٹ میڈیم فلیم پر ادرک لہسن کو پیاز کے ساتھ فرائی کر لینا ہے یہ ریسیپی سی طرح سے بنائی چاہتی ہے تو ادر سونف اسکندر پاس سے چھے ہری الائچی کا بھی بیچ ہے تو یہاں پر سونف کے ساتھ پاس چھے ہری الائچی ڈال کر پیس لے اور بہت ہی خوشبودار یہ مسائلہ بن کے تیار ہو جائے گا اب اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب اسکندر میں دو ٹیبل ایسپن بھر کر نمک اٹ کروں گی نمک ڈالنے کے بعد پھر پانی کا استعمال کروں گی تو پانی چاول کا حساب سے لینا ہے زیادہ تر سعودی عرب میں یا پھر پاک ایک گھنٹہ کافی ہے تو ایک گھنٹہ کو ایک گھنٹہ بھنگا کے رکھی تھی اگر گلاس سے دیکھیں گے تو گلاس سے بھی یہ اس طرح نورمل گلاس سبھی گھروں میں ہوتی ہے تو گلاس سے بھی میں آپ کے دیکھی تھی تو گلاس سے بھی ساڑھے تین گلاس چاول ہے تو پانی میں بولانا شروع ہو چکا ہے اب میں فٹا فٹ سے چاول کو ڈال دے رہی ہوں بس آپ کو اتنا ایک خیال رکھنا ہے اگر آپ سیلا رائس استعمال کریں تو آپ کو چاول کا حساب سے پانی لینا ہے جس ڈبل اگر اسٹیم چکن کریں اس وقت اگر آپ کا شروع نہیں بچا ہے تو جس ڈبل پائن ڈالے گا اگر شروع بچا ہے تو ایک کپ پانی کم ڈالیے گا شروع اور پانی ملا کر سات گلاس ہونا چاہیے یا سات کپ ہونا چاہیے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہری میرز اور اس میرز کو میں کٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرز کا صرف فلیور آنا چاہیے تیکھا یہ مندی ایک دو ایک جرہ بھی تیکھا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اسی طرح سے بنانا ہے ہری میرز کا صرف فلیور آنا چاہی یہ تیکھا یہ مندی بلکل نہیں بنتی ہے اگر آپ کو تھوڑا تیکھا پسند ہے تو ہری میرز میں کٹس لگا لیجئے یاد رکھئے گا چھے کپ پانی ہے اور ایک کپ شروع ہے ہائی فلیم پر ڈھک کر اس طرح سے پکانا ہے جب تک پانی بلکل کم نہ ہو جائے تب تک یہ پروسز آپ کو ہائی فلیم پر کرنا ہے اور ایک دو ہاتھ بیچ میں اس طرح سے چلاتے رہنا ہے اب اسے میں کفر کر دیتی ہوں اور دو سے تین منٹ کے لیے اسے میں میڈیم فلیم پر رکھ دوں گی اور پ تین منٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اب یہاں پر فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے کیونکہ اب اسے ہمیں دم کے لیے رکھنا ہے تو دو سے تین ہاتھ اس طرح سے اوپر نیچے چاول کو کر لینا ہے اور بہت اچھے سے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اگر یہ سیلا رائس میں اگر پلاو کر بناتے ہیں تو نہیں ٹوٹے گی اگر باسمتی رائس رہتا تو آپ کو خیال رکھنا پڑتا اب چاول کو برابر کر دینا ہے اور دم کے لیے یہاں پر میں توا کے استعمال کر رہی تو اس کا اندرہ کسی بھی طرح کا خوشبو اسنس کے ضرورت نہیں پڑتی ہو کیونکہ یہ جو رائس بنتی ہے بہت ہی فلیور فول بنتی ہے بہت ہی خوشبودار بنتی ہے اب یہاں پر جو لیٹ دیکھ رہا ہے تو اسے بھی اچھے سے کور کر دوں گے تاکہ اسٹیم باہر نہ نکلے 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھنا ہے جب تک ہماری منڈی دم کے لیے رکھی گئی ہے چلے فٹا فٹ سے ہاں پر جو چکن ہے اسے اچھے سے ہاں پر میں فرائی کر لیتی دینا ہے اور پاس سے ساتھ بینٹ بس دونوں طرف سے اسے فرائی کرنا ہے ایک دم کرسپی ہونے تک فرائی نہیں کرنا آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ سعودی عربیہ میں کبھی بھی گئے ہیں ریسٹورن میں یا پھر گھروں میں تو اسی طرح سے بنائی جاتی ہے بہت زیادہ فرائی نہیں ہوتا ہے اور سچ مانی تو زیادہ فرائی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے اسٹیم کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے تو اسے میں فرائی کر دیتی کیونکہ اسے اوہین میں یا پھر تندور میں بنائی جاتا تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اسے میں اسٹیم کی تھی اس لیے آپ کلر لانے کے لیے اسے میں فرائی کیوں اور جو اکشٹا تیل بچا اس تیل کو بھی یہاں پر میں چکن کو اپر اچھے سے ڈال دی ہوں بہت زبردست اس کا لوب دیکھ رہا ہے اگر آپ کے گھر میں گیشٹ آ رہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں پر ایک چارکول کو میں اچھے سے گرم کر لی اس کے اوپر میں تھوڑا سا تیل ڈالی ہوں اور اب اسے پاس سے چھے منٹ کے لیے میں کفر کر دیتی ہوں تاکہ جو چارکول کا فلیور ہے وہ رائس میں آ جائے اور اس چکن مندی کو سعودی عربی میں بہت زبردست چٹنی کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو اس چٹنی کے ریسپی بھی اس ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں ایک جار لے رہی ہوں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا آپ پودینہ کا بھی تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں اور دو انچ ادرہ کا ٹکڑا چار ہری میرچ پاس سے چھے کلی لہسن کی زیادہ نہیں لینا ہے اور دو میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹماٹر اور ٹماٹر کم زیادہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اور ہاف کپ پائن ڈالنا ہے اور اسے پیس لینا ہے بہت ہی زبردست بہترین چٹنی بن جاتی اسے کسی بھی طرح کا روش روش نہیں کیا جاتا ہے یہ چٹنی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے بہت ہی زبردست چٹنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس مندی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے تو آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ اسے چکن مندی کے سات کھائیں گے تو بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا دیکھیں بہت ہی زبردست چٹنی بن کے تیار ہے اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر جو ہمارا چکن مندی ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چکن مندی کو گھر پر بنائیے کا بہت آسان طریقے سے بتائی ہوں تو فائنلی ہاں پر ہماری چکن مندی کی پلیٹنگ ہو چکی ہے اور ساتھ میں زبردست چٹنی بھی ہے تو اس چٹنی کا ٹیکچر دیکھیں ایک دم اوریجنال ریسپی شیئر کیوں دونوں ریسپی ایک دم اوریجنال ایسی طرح سے سعودی عربیہ میں مندی اور چٹنی بنائی جاتی ہے تو آپ اس زبردست ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ بیرانی لور ہے تو میرے چینل کا پلیلچ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بیرانی کے ورائیٹیز اپلوڈ ہیں تو آپ کو یہ مندی کے ریسپی کیسے لگی ضرور بتائی گا ایسا نہیں کہ ایک ہی طرح کے رائز بنائی جاتی ہے بہت طرح کے مندی بنائی جاتی ہے تو میرے چینل سے جڑے رہی ہے بہت ساری ریسپی اپلوڈ کرتی رہوں گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ